بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کو کو سسکشن میں ویلکم کرتی ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزے کی ایک دش بنا رہی ہوں جو ہیں پیزا رول یہ بہت جلدی بن جاتے ہیں اگر آپ کے پاس پیزا ڈو پہلے سے بنا ہوا ہو تو پھر تو یہ بہت ہی جلدی بنتے ہیں اور آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں رمضان میں بھی اور بچوں کے ٹی فن کے لئے اور ٹی ٹائم سنیکس کے لئے بھی تو یہ بنانے کے لئے میں نے لے لیا ہے آدھا کپ کے پرابر چکن اس کو میں نے بوائل کر کے اور شریڈ کر کے پھر اس کو میں نے تھوڑا سا کالی میرچ نمک اور سرخ میں تھوڑی سی ہلدی ڈال کے اس کو میں نے فرائی کر لیا اس کے بعد میں نے تھوڑی سی چیڈر چیز لے لیا میونیز لے لیے میں نے تھری ٹیبل سپون اور ٹو ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے اس میں کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اور پیچا ساوس بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا اوریگینو میں نے یوز کرنا ہے اوپر سپرنکل کرنے کے لئے اور یہ پیچا ٹو ہے جو اس کی ریسیپی میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دیتوں گی یہ میں نے بنا پاکے تو فریز کیا ہوا تھا اور صبح میں نے اس کو ٹین چار گھنٹے پہلے نارمل روم پر روم ٹمپریچر پر رکھتیا تھا اور اب یہ سائز میں آلموس ڈبل ہو گیا ہے ڈوکو میں نے پنچ کر کے اس کو اس میں سے ائر بابلز کو نکال دیا ہے اور اب میں اس کو تھوڑا سا میداز کاؤنٹر پر سپرنکل کر کے اس کو میں ڈیل لیتی ہوں پتلا سا پتلی سی روٹی بنا رہوں گے اور جب تک ہم روٹی بناتے ہیں کائنڈلی آپ میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں میری ریسیپیز کو آپ لائک کیا کریں کومنٹس کیا کریں اور اپنے فرینڈز فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیا کریں اور میرے ویورز کا اور سبسکرائبز کا بہت شکریہ جن کی کوپریشن سے میرا چینل گرو کر رہا ہے یہ دیکھیں میں نے ڈو کی ایک ریکٹینگلر شیپ میں روٹی بیلی ہے اور اب میں اس کے اوپر لگاؤں گی پیچا ساوس بسم اللہ الرحمن رکھیں اس کے اوپر سپریڈ کر لیں ٹھیک ہے اس کے اوپر میونیز میونیز اور کیچپ کو میں نے سپریڈ کر لیا آپ نے اس کے اوپر سپریڈ کر رہی ہوں ٹکن اس میں آپ اپنے مرزی سے جو آپ کو پسندے ویجیٹیبلز وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں چھے رکھ لوں گی تھوڑا سا اس کے اوپر میں تھوڑا سا اوریگانو سپرنگل کر لیتی ہوں بلیک پیپر یہ تھوڑا سا بچا ہوا میرے پاس پڑا ہوا ہے سپرنگ آنین اور یہ ہے سبس دھنیا یعنی کہ گرین کورینڈر اب ہم اس کو کر لیتے ہیں رول اس طرح فول کرتے ہوئے یہ رول ہم نے بنا لیا ٹھیک ہے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کاٹ لیں گے اور اس سے پہلے میں نے اوون کو ٹو ہنڈر ڈگری سینٹی گریٹ پہ پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تقریباً ٹوینٹی مینٹس کے لیے اب میں اس کے ایک پول ڈسٹینسز پہ نشان لگا لوں گی اس کے ہم رول کاٹ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہ رول اٹھائیں گے اس کے دونوں کارنرز ان کو پکڑیں گے ان کو یہ سائیڈ سے بند کر دیں گے اور یہ سائیڈ اس کو کھول دیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم اس ٹرے میں بیکنگ ٹرے میں رکھتے جائیں یہ رولز کو ہم نے بیکنگ ٹرے میں رکھ لیا ہے اب میں اس کے اوپر یہ تھوڑی تھوڑی چیز رکھتے جا رہی ہوں ان کے اوپر آپ کلونجی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو زیرہ پسند ہے تو زیرہ ڈالیں اور ان کو میں 180 ڈگری سیلسیس پہ رکھنے جا رہی ہوں اورون میں پار 12-15 منٹس چکن رولز چکن پیچا رولز یہ میں نے نکال لیا ہے اچھے سے بیک ہو گئے ہیں اب میں ان کو تھوڑا سا بٹر ان کے اوپر لگا دیتی ہوں یہ دیکھیں براش کر دیتے ہیں اگر آپ کو ایک اچھا لگتا ہے آپ کو ایک سے لیرجی بیرا نہیں ہے تو آپ ان کے اوپر ایک گواش بھی کر سکتے ہیں بیک کرنے سے پہلے ملکتا ہے اب میں ان کی فائنل لکا آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبدست ہمارے بنے ہیں چکن پیچا رولز اور یہ دیکھیں نیچے سے بہت اچھے سے بیک ہوئے ہیں اور ان کو میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمنہ کی یہ دیکھیں بہت زبدست اور اگر موزریلا چیز ہو تو اس کے ساتھ ان کا اور ہی ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے میرے پاس موزریلا چیز نہیں تھی تو میں نے جسٹ چیز ہی ٹالیے امید ہے آپ کو ریسی بھی پسند آئی ہوگی مجھے دعاو میں یاد رکھیے گا تینک یو سو مچ اللہ حافظ